کہ پاکستان تیڑی کے انصاف ولے کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے سرگرام قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی اور آج ہی سامات کی استدعہ کی گئی ہے درخواست بیرسٹر گوھر علی خان، بیرسٹر علی زفر اور شاہ فیصل اطمان خیل کی جانب سے دائر کی گئی ہے درخواست میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کی استدعہ کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی انتخابات کے طریقے سے مطالق فیصلہ دینے کا اختیار نہیں جن لوگوں نے انٹرہ پارٹی انتخابات کو چیلنج کیا وہ پارٹی کے رکن ہی نہیں چند روز کبھی الیکشن کمیشن نے انٹرہ پارٹی انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہ کروانے پر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا ہمارے نمائندے عظمت گل سے دیگر تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں عظمت آگاہ کیجئے گا پی ٹی آئی کے جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں جی بالکل یہ پی ٹی آئی کا جو چیرمن ہے بریشتر گوہر ان کی جانب سے پشاور ہائی کور میں درخواست دائر کی گئی ہے ان کے مطابق کہ سنگل بنش ہے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر سکتی ہے لیکن درخواست میں استعداد کی گئی کہ آج ہی کیس کی سماعت مقرر کی جائے کیونکہ سپرنپورٹ بار بار چیز ہوئے کہ سیازی جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی نشان اس سے لے کر الیکشن لڑے اگر ایک پارٹی ایک نشان سے الیکشن نہیں لڑے گا تو دو سو ستائیس مخصوص نیجسٹو پر کیا ہوگا جبکہ اس طرح ان کا یہ کہنے ہے کہ پرچسکول عوام کا مسئلہ ہے اس لئے آج ہی سماعت مقرر کی جائے اور دبل بنش پر کرے کیونکہ یہ پرچسکول عوام کا پیسلہ ہے اس حوالے سے کہنا ہے کہ آج ہی درخواست بیت کی ہے اور آج ہی سماعت کے لئے اس لئے رکھی ہیں ماشقیہ عظمت کو لپ ڈیٹ کرنے کے لئے